بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ میں بات کروں گا کہ پاکستان میں پونزیز کی مکی تیک چلنے والی کمپنیز کی ویب سائٹس کی جو عوام کو بڑے منافع کا لالہی دیتی ہیں پھر ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیتی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بہت سے پروگرامز پڑھنے ہیں جس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا جو بات کہی الحمدللہ وہ بات سچ ثابت ہوئی لیکن اب دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن میں آپ ونڈر میکر کو دیکھ لیں ویلڈس کو دیکھ لیں اس کے علاوہ نبولا وہ سکیم کر کے فرار ہو چکی ہے دیگر اور کئی کمپنی ہے یوٹائل کمپنی بھی آ چکی ہے وولف بھی آ چکی ہے اور بھی اس طرح کئی کئی کمپنیز آ رہی ہیں لیکن میں اکثر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہوگا تھک باز نوسر باز بوکھا نہیں مرے گا زیون کمپنی کے حوالے سے کاشی بٹی کی صلیت آپ کو بتائی لیکن اب ایک اور کمپنی جو مارز وجود میں آئی ہے غاس کے نام سے کہ غاس کا نام سے اب دیکھیں یہ لوگ ایسے نام رکھتے ہیں اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کمپنیاں انٹرنیشنل ہیں لیکن وہ ہوتی پاکستانی کمپنیاں ہیں وہ وہاں پہ کچھ کرائے کے گورے لیا کے بٹھا دیتے ہیں اور ان پہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی کمپنی ہے جو غاس کے نام سے جو کمپنی آئی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا میکسیکو میں پلانٹیشن کا کام ہے اور اس حوالے سے میری ان کے کوئی ایڈی ہیں اب ان کا نام مجھے معلوم نہیں ہے وہ ہیں پاکستانی لیکن گورے بنے ہوئے ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا جی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس پاکستان میں جو انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے کیا کوئی ایسا لیسنس ہے تو ان کا یہ جواب تھا جی اس کے لیے تو ہم نے جو نیٹورکر رکھے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے نیٹورکروں کا کام ہے لیسنس لینا لیکن اس میں ایک اور نیٹورکر اسی گفتگو میں موجود تھا اس نے پھر کہا جی یہ نیٹورکر کا کام نہیں ہے لیکن غیث نامی جو کمپنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کا کام بھی صرف پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو خدارہ یہ جو کمپنیاں آ رہی ہیں ان سے بچ کے رہے ہیں انہوں نے صرف آپ سے آپ کے پیسوں پہ کھیلنا ہے منی روٹیشن ہے باقی کچھ نہیں ہے نیبولا ایپ کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اتنا بڑا سکیم کر کے ان کے جو برگیڈیر صاحب تھے سہید زفر ڈار صاحب وہ بھی اب کہیں پہ چلے گئے ہیں اب یہ نہیں معلوم کہ برگیڈیر صاحب کو کسی فارٹنر نے چونہ لگایا ہے یا برگیڈیر صاحب نے پاکستانی عوام کو چونہ لگایا ہے اس کے اوپر ابھی ورک آٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں نے ایک پروگرام کیا تھا نائم بخاری کے نام سے ندیم سوری ندیم بخاری کا ندیم بخاری کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن زیون کی بات کرتے ہیں زیون جو کاشف بٹی ڈاکٹر باست یہ لوگ چلا رہے ہیں اور ان کے حوالے سے میں نے آل ریڈی آپ کو بتایا تھا اب کاشف بٹی جو ہے انہیں نے تو محفوظ جو ہے محفوظ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے وہ بھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو اس ویلڈس کے بڑے کرتا درتا محفوظ صاحب بن رہے تھے اب وہ انہیں بھی زیون نامی کمپنی کو جوائن کر لیا ہے زیون نامی کمپنی میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بھارتی شخص ہے جس کے بھارت پہ جانے پہ پبندی ہے کیونکہ آل ریڈی تری جینئس جیسا س ہیں یا دیگر ان کے ساتھ جو لوگ ہیں زیون کے راشد نسیم جو بھارتی ہیں ان کے اوپر بھارت جانے پہ پبندی آئے تھا کیونکہ بھارت میں انہیں نے بہت بڑا سکیم کیا تھا لیکن اب یہاں پہ یہ جو کاشی بٹی کا رہائش گاہ ہے دبائی میں وہاں پہ یہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں پھر وہیں سے ان کو مختلف جگہوں پہ کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جو ورڈنگ میں یہاں پہ یوز نہیں کرنا جاتا اس کی تصویریں بھی محصول ہوئی ہیں کہ یہ لوگ جو پاکستانی نی ورکرز ہیں ان کو جب دبائی میں بلاتے ہیں تو پھر ان کو کیا کیا چیز پیش کی جاتی ہے اکل والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک تھک باز نوصر باز کے یعنی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بکھا نہیں مرے گا زیون کے کاشف بٹی کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ زیون نامی کمپنی بھی سکیمر کی کمپنی ہے انہوں نے صرف سکیم کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ا آپ کو ندیم بخاری کا بتایا تھا ندیم بخاری صاحب نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی میں تو ایسا کوئی کام کرتا نہیں ہوں لیکن اب اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ ویلڈس میں جتنے بھی نیٹورکرز جو کمیشنڈ ایجنٹ ہے وہ دبائی جاتا ہے ان کے ٹکٹ کا ان کی ویزو کا انتظام وہ ندیم بخاری صاحب کرتے ہیں ان کی رہائش کا انتظام ندیم بخاری صاحب کرتے ہیں اب ندیم بخاری صاحب اس سے پہلے بھی جو اطلاع ہمیں محصول ہوئی ہیں کہیں کمپنیاں کر چکے ہیں اور اب ان کا مین جو ایم ہے کہ انہوں نے ویلڈس میں آگے بہت سے اور لوگ رکھ لی ہیں تاکہ یہ فرنٹ پر نہ آئے اور یہ شو کریں کہ یہ صرف دبائی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں کیونکہ جو ندیم بخاری انہوں نے خود کہا جی مجھے پانچ سال لوگ ہیں میں دبائی میں ہوں اور میں تو کسی کمپنی کے پاس تک نہیں جاتا میں نے جب ان سے پوچھا جی آپ کی یہ تصویریں ہیں تو انہوں نے بڑا معصوم سا جواب دیا جی کہ جو پاکستانی کمیشنڈ ایجنٹ ہے وہ میرے پاس آئے گا تو ظاہری بات ہے ہم تصویریں تو بنائیں گے یعنی کہ ریکارڈ تو رکھیں گے کہ یہ لوگ ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں اب یہاں پہ ونڈر میکر آپ دیکھ لیں کہ ونڈر میکر کے ڈاکٹر صاحبان نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے اب انہوں نے میٹنگز میٹنگز کھیلنا یعنی کہ جو پروگرام کرتے تھے وہ ختم کر دی ہیں واتس ایپ گروپس ختم کر دی ہیں اب وہ کمیشنڈ ایجنٹوں کے گھر جا رہے ہیں وہاں پہ دعوتیں کھ جوائن کیا ہوا ہے عرفان افریدی نے ونڈر میکر کو بھی جوائن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ ونڈر میکر میں ایک مہر شباز ہوتے تھے ہوتے تھے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی یہ کمپنی چھوڑ چکے ہیں کیونکہ وہ اب پرویس شریف جو ماضی کے بہت بڑے سکیمر تھے ان کے بیٹے ڈیویڈ جو دبیئی میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کمپنی لانچ کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو انہیں دوبارہ لوٹنا ہے لیکن خدارہ میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو انویسمنٹ کے نام پر آپ سے پیسے بڑھوڑتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں کا کام جب تک آپ کو کوئی فیزیکل پروجیکٹ نظر نہ آئے اس تک اس ٹائم تک آپ اس میں انویسمنٹ نہ کریں کچھ لوگوں نے ہمیں کمنٹس کیا جی وولف کے اوپر آپ پروگرام نہیں کریں وولف کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دے کہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں کچھ ڈاکومنٹس ہمیں محصول ہوئے ہیں کچ ایسے ہی وہ ڈاکومنٹس ہمیں محصول ہوں گے وولف کے اوپر بھی ہم پروگرام ضرور کریں گے حقیقت آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن جو اور کمپنیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں ویلڈس ہوگی ونڈر میکر ہوگی زیون ہوگی دیگر کئی کمپنی ہے اب بی ایف آئی سی بھی ایک نامی نئی ویب سائٹ آئی ہے جو مائننگ کرواتی ہے اچھا بی ایف آئی سی کا میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایف آئی سی بھی ایچ ایف سی کی طرح وہی سکیم ہے انہوں نے بھی سکیم کرنا ہے وہ مائننگ کے لیے آپ کو زیرو پوائنٹ ون کچھ اس طرح کی وہ رقم مانگتے ہیں اور اس کے بعد کرتے کرتے ایک جس طرح جوانی انسان کھلتا بیسیکلی وہ آپ سے آپ کو جواری بنا رہے ہوتے ہیں بی ایف آئی سی اور ایک اور بھی آئی ہے اس کے اوپر بھی کمپنی کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے لیکن خدا رہا ان جو نصرباز ہیں ان سے بچ کے رہے ہیں کیونکہ ان کا صرف ایک ہی ایم ہے آپ کو لوٹنا آپ کو بڑی گاڑیوں کے ب� آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یو ٹائل کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں آہستہ 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 آہ پروگرام میں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے ہمارا کام صرف ناظرین یہ ہے کہ خدا رہا یہ جو کمپنیاں ہیں جو انویسمنٹ کے نام پر آپ کو آہ لوٹتی ہیں ان میں انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ پیسے لگائیں اور آپ کو کام نہ کرنا پڑے اس سے اچھا جو آپ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ رپیہ ان کمپنیوں میں انویسمنٹ کریں گے وہی لاکھ دو لاکھ تین لاکھ رپیہ آپ کسی دکان پہ لگائیں کوئی دکان بنا لیں وہاں پہ حلال کی روزی کمائیں بجائے اس کے کہ ان کمپنیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر جب یہ کمپنیاں سکیم کر جاتی ہیں اور آپ روتے دوتے ہیں کبھی کس کے در پر پہنچتے ہیں کبھی کس کے ادارے کے در پر پہنچتے ہیں آپ درخواستیں دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بٹکوائن کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے کہ آئندہ دو سال میں بٹکوائن کا ریڈ دوبارہ انکریز ہوگا کیونکہ یہ سلمس آتے رہتے ہیں جب سے بٹکوائن لانچ ہوا ہے دیکھ لیں دوزار پندرہ سونہ سے لے کے اب تک اس میں درمیان میں لازمی ڈیکلائن آیا ہے یعنی کہ بٹکوائن کی قیمت کم ہوئی ہے اب دوبارہ جو ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی انڈسٹری کے اوپر عبور رکھتے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ دوزار چوبیس کے شروع میں اور دوزار پچیس یہ انہوں نے بتایا ہے کہ دوزار دوزار چوبیس پچیس میں بٹکوائن کا جو ریٹ ہے وہ دوبارہ اوپر جائے گا کیونکہ اس حوالے سے آپ کو آلریڈی ہم پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ایف ای اے نے جو پی ٹی اے کو ایک مراسلہ بھیجا تھا اس میں چودہ سو کے قریب ایسی ویب سائٹ تھی بٹکوائن کی ان کو بند کرنے سے انکار کر دیا تھا اس حوالے سے جو پونزی سکیم کے تک چلنے والی کمپنیز ہیں بہت سی انفرمیشن ہمارے پاس آئی ہوئی ہے کیونکہ میرا کام ہے کہ ہر پرو مرضی ہے انویسمنٹ کرنی ہے اپنے پیسے اپنے ڈبونے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی دکان ڈال کے وہاں پہ انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کو کوئی ارننگ ہو اور حقیقی معینوں میں ارننگ ہو اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ